اسلام علیکم ٹرینڈز آج میں بنانے لگی ہوں چپلی کباب دنیریاز کے پڑے پپولر ہیں اس کے لیے میں نے یہ لیے ہیں تین پیاز اور مزید کی بات ہے کہ میں کٹتے کٹتے چھوڑ دیا میں نے کہا کہ میں ویڈیو نہیں بنا پاؤں گی یہ تین پیاز ہیں دو یہ ہیں اور یہ ایک کٹا ہوا ہے اور یہ تین ہی تقریباً یہ آدھا کلو پیاز ہیں اور یہ تقریباً ڈیڑھ پاؤں ٹاماٹر ہیں تین بڑے ٹاماٹر تھے کیونکہ یہ ٹاماٹر آدھا کلو اب یہ ایک پاؤں ہی رہ گئ ہوں گے کیونکہ ان کے اندر سے میں نے گودہ نکال کے وہ کھانے میں استعمال کرنی ہے وہ بیچ میں ڈالیں تو پانی زیادہ ان کو بھی ہم کٹ کے بلکہ میں ان کو چاپ کر کے میں ان کا پانی نکالوں گی تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد میں ان کو چاپ کر کے ان کو بھی پھر آپ سے ملتی ہیں جی تو یہ ڈیڑھ کلو کیما ہے بیف کا اس کو میں نے اچھے سے چاپ کر لیا ہے بلکہ پہلے میں نے ہاتھ سے کیا ہے تاکہ اس کے ٹینڈن کٹ جائیں کیونکہ چاپر میں ٹینڈن جو ہے وہ الیدہ ہو جاتے ہیں وائٹ وائٹ تو اس کو میں نے ابھی میں ٹماٹر ڈال کے بھی اس کو کرنی ہوں ٹماٹر اور پیاز ڈال کے انتفاہ ان کو کرنی ہوں ان کو میں ڈرین کر لوں گی جتنا اس کا پانی ہے اس کو میں نکال لوں گی اور جو اس کا ریسٹ مچے کا وہ میں کبابوں میں ڈالوں گی کرنی تک کرنے ویٹ لد کرنے 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 لیکن سوری جن کو آپ لوگوں میں سے جن کو اچھے لگتے ہیں وہ تو ضرور اس سے بنائیے گا مجھے نہیں اچھے لگتے تو میں نہیں اس سے بناؤں گی نا چربی سے میں تو آئل سے بناؤں گی آپ اٹلیس ضرور بنائیے گا جن کو اچھا لگتا ہے وہ کیونکہ میں بازار سے بھی وہ بنے ہوئے نہیں کھاتی لیکن کہتے ہیں کہ وہ زیادہ مزے کی ہوتے ہیں چربی جمنے والی چیز ہے ہر جمنے والا گھی آئل جو ہے نا تو کولیسٹرول ہے اپنے گرائنڈر میں یہ انار بھانے ڈال کے دھنیا پاودر ڈالوں گی یہ ایک چمچ ڈیل ٹی سپون ہے یہ سمجھنے کی ایک ٹیبل سپون ہے یہ ڈیک اور یہ دو اور یہ تین اور اس کو ہم پیچھ لیں گے تھوڑا سا اس طرح کہ یہ موٹا موٹا رہے گا یہ ہو گیا دھنیا اور انار دانا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے یہ آدھی ٹی سپون ہے پاودر یہ ایک ٹی سپون فل کالا بھنا ہوا پسا ہوا زیرہ ہے اور یہ بھی ایک ٹی سپون فل سفید زیرہ ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ دو چمچ مکی کا آٹا یہ سفید مکی ہے یہ سوات سائٹ کی ہوتی ہے ایک ٹی سپون میں یہ ڈالوں گی یہ بہت سپائسی ہوتی ہیں اس لیے میں یہ کم ڈالوں گی اور تقریباً آدھی ٹیبل سپون جو ہے وہ نمک ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون جو ہے وہ فل گرم مسالہ ڈالیں گے ٹی سپون جو ہے ٹی سپون جو ہے تو کی جو ہے ٹی سپون جو ہم ٹی ملت они گتھنے ٹی سپون جو وہ چھئیچوہ ٹی ماقasting ٹی سپ الب hearing اور یہ بہت زلدی گھل گیا ہے تھوڑے کی وجہ سے ان کا کمال بھی یہ ہے کہ یہ گیسی ہونے چاہئے اگر ہم ان کو اوپر سے زیادہ پریس کریں گے تو ان کا جوس ہتم ہو جائے گا ملتے ہیں انشاءاللہ ڈش آؤٹ کرنے کے بعد الحمدللہ یہ دیکھئے فرینڈز کتنے ہی زبردست بنے ہیں اور ماشاءاللہ سے اچھی سمیل ہے ساتھ میں فریش پودینے کی چٹنی اور یہ املی کی چٹنی ویسے املی کی چٹنی اس کا جوز ہے پودینے کی چٹنی نہیں تو آپ یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ہے اور اتنے فرفی اور جوسی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو بھی ویسے فرینڈز اس کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے اور اپنے گھر والوں کو بنا کے کھلائیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اپنا اپنے گھر والوں کا اپنے بیٹھ بائیوں کا سب کا بہت خیال رکھیے اپنے ماں باپ کا بہت خیال رکھیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب اس سے مجھے یہ چیز ملتی ہے کہ آپ کو میرا بنایا ہوا کھانا یا میری بنائیوی آئٹم بہت پسند آئی ہے اس لیے پلیز میری ریکویسٹ ہے کہ لائک اور سبسکرائب ضرور کیا کیجئے مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ